مرشو پرسید خوزہ گری نماز کی اکلوتی بیٹی صاحبزادی سید بی بی حازیہ کا دو دیوستی ارس کا ہوا آگاز گازے بازے دور نگاڑے کے ساتھ چادر کی گئی پیش اس موقع پر سبھی نے امنچین و بائیچارے کے ساتھ خوشالی کی مانگی دوا اس موقع پر خادم سمودائے کے ساتھ ساتھ کئی ظاہرین بھی رہے موجود ارس کے موقع پر دو دن تک ویبن کا رکرم آیوجت کیے جائیں گے آج سرکار غریب نواز کی صاحبزادی شہزادی سیدہ بی بی حافظہ جمال کا اوٹس بنایا جا رہا ہے جس کے اندر ابھی چادر کا دلوسہ چادر پیش کی گئی ہے رات بات آستان معامل ہونے کے محفیلے سما ہوگی اور کل صبح گیارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ پر کل ہوگا آپ سرکار غریب نواز کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئی تو سرکار غریب نواز نے اپنا لب تھوک چٹا دیا اس سے آپ حافظہ قرآن ہو گئی یعنی آپ کا نام سیدہ بی بی حافظ جمال اس لیے رکھا گیا ہے اور آپ کی دعا سے کنر کو ہنجڑے کو اولاد ہوئی تھی ہنجڑے سے مطلب اس کی بیوی کے پیٹ سے نہ مرد کی بیوی کے پیٹ سے اولاد ہوئی تھی اس لیے آپ کا چلہ بھی یہاں سی ہپیولین مورچشمہ جہاں پر ہے تارگڑ کی تعلیمیں وہاں پر آپ کا چلہ ہے آپ نے وہاں چلہ کیا تھا اور وہاں پر ہنجڑے لوگ بھی جاتے ہیں اور ایک ہنجڑے کا بھی مہزار ہے آپ سرکار غریب نواز سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کو سرکار غریب نواز نے اپنے قرب میں رکھا اپنے پاس رکھا جبکہ بیٹوں کو دور بھیج دیا ایک بیٹے یہاں سے چالیس میل لور سروال میں ہیں خاجہ فقردین اور دوسرے بیٹے جو ہیں یہاں پر سائی گھاک پر ہیں خاجہ زیاؤدین ابو سعید اسی طریقے سے سرکار غریب نواز کا ونش بھی وہی سے چلا ہے